اسلام علیکم عزیز طلب و طالبہ سر عبدالسططار خانے سیڈیوپ چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹینٹھ ہسٹری بریج کورس دوہزار تیس چوبیس کا بریج کورس ہے ڈے تھری تیسرا دین سماجی علوم چلی شروعات کرتے ہیں ہندوستان کو درپیش داخلی مسائل عام عزیز محاصلہ ہندوستان کو درپیش اندرونی چیلنجوں کا تشخیص سے مطالع کرتا ہے اور کچھ پرانی باتیں یاد کریں نقسل عظم کیا ہے دوسرا پروان چل میں دیاستوں کے نام بتائیے جنہیں آپ جانتے ہیں تیسرا بہار اڑیسا کئرلہ کی دیارستی دارالحکومتوں کے نام بتائیے پہلے کا جواب ہے نقسل عظم یعنی نقسلوادی تحریک مغربی بنگال کے زلہ دارجلنگ میں نقسل باری کے مقام پر یہ تحریک شروع ہوئی دوسرا کم از کم کم زمین رکھنے والے کسانوں اور زری مزدوروں کو متحد کر کے کچھ زمینوں کے گرد لال پرچم گاڑ کر اس علاقے کو نقسلوادیوں نے آزاد علاقہ ہونے کا اعلان کر دیا تیسرا اس واقع سے حوصلہ پا کر آگے جو تحریک شروع ہوئی انہیں نقسلوادی تحریک کہا جاتا ہے ریاستوں کے نام ہے آسام، میگھاڈیا، منیپور، میزورم، تیروپورا، ناغلینڈ بیہار کی راجدھانی ہے پٹنا، اڑیسا کی، بھونے شور، کیرلا کی، تیروانند پورم سرگرمی ایک ہے سبق میں درجہ زیل شمال مشرقی بھارت کے اختباس کو پڑیر زیل کی جدول کو مکمل کیجئے پہلا ہے ریاست اور داخلی مسئلہ آسام، بنگلہ دیشی مہاجرین کی بالا دستی بڑھ گئی دوسرا ہے ناغلینڈ، فوج اور مخامر لوگوں کے درمیان جھڑ پہ ہوئی تیسرا ہے میزورم، خودمختار میزو ریاست کا مطالبہ چوتھا ہے پنجاب، آزاد خالستان کی تحریک شروع ہوئی دوسرا ہے نقسلوادی تحریک جن ریاستوں میں پائی جاتے ہیں ان کے ناموں کو خط کشیدہ کیجئے اس میں ہے مہاراشر، تیلنگانہ، آندھرا پردیش کیا سمجھا پہلا درجہ بالا سرگرمی مکمل پرنے کرنے پر بھارت کے داخلی مسئل سماج میں آتا ہے دوسرا نقسلزم کا مسئلہ کون کونسی ریاستوں میں ہے سماج میں آتا ہے مزید مچ خائے درجہ زیل مخفہ مناموں کی مکمل شکل لکھیے ایوین ایف میزو نیشنل فرنٹ این این سی ناغا نیشنل کونسیل پی ایل جی اے پیپلز لیبریشن گوریلا آرمی علاقہیت کے پروان چڑھنے کی تین وجوہات لکھئے مغربی بنگال میں شروع ہونے والی تحریک مہاراشر، تیلنگانہ، مدھی پردیش، ہتیزگار، اوڑیسا، آندھرا پردیش کی راستوں تک پھیل گئی ہے نقسل وادیوں نے پیپلز لیبریشن گوریلا آرمی پی ایل جی اے نامی مسلح تنظیم خیم کی ہے علاقہیت مفہوم اور ازباب پہلا ہے اپنے علاقے کے تین بے جات تفاخر کا احساس یعنی علاقہیت علاقہ پرستی ہے دوسرا ترقی آفتہ علاقے کے لوگ غیر ترقی آفتہ علاقے کے لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں تیسرا پاسماندہ علاقے کے لوگ اپنی روایات، سخافت پر فخر کر کے اپنی انفرادیت کا اظہار کرتے ہیں چوتھا ترقی میں ادن طواز ان کی وجہ سے علاقیت بڑھتی ہے عملی کام، سکم، ناغلینڈ، تریپورا، ریاستوں کے درجہ زیل نقات کی مداد پر معلومات حاصل کر کے بیاز ملی کی ہے خیام، راجدھانی، آبادی، زبان، رغبہ، حکومت اضلاح پہلا ہے ریاست سکم، راجدھانی گنگٹوک، رغبہ، سات ہزار نوود، مربع کلومیٹر، آبادی، ساٹھ ہزار آبادی، چھلاک، خیام، سولہ مئی انیس سو پچتر زبان، انگریزی، لیچا، نیپالی ریاست ناغلینڈ، راجدھانی، کوہیما، رغبہ، سولہ ہزار آٹھ سو اناسی سکوار کلومیٹر زبان، انگریزی، کریویل، آسامی، زیلا، سولہ، آبادی، انیس لاکھ آٹھ ہزار خیام ہوا، انیس ایک ڈسمبر، انیس سو تیر سٹھ ریاست تریپورہ، راجدھانی، اگر تلہ، زبان، ہندی، بنگلہ، رغبہ، دس ہزار چار سو اکین نو مربع کلومیٹر خیام ہوا، ایک نومبر، انیس سو چھپن، آبادی، اکتالیس لاکھ سیتالیس ہزار حمید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ